پاکستان اس لیے بھی نہیں بناتا کہ آپ اپنے لیا فور کر کے اور کمبل کے اندر ہی رہے اور باہر سے عوان روتی پیٹتی چیختی رہے وہ مہنگائی کی شکایت کرے کسات بازاری کی شکایت کرے اور اس کا مسیحہ ہر بار ایک ہی پرانا ٹیپ ریکارڈ لگا کر کے اور سوتا وہ پائے جائے کہ گھبرانا نہیں ہے پاکستان اس بے حیثی کے مظاہرے کے لیے تو نہیں بناتا لیکن بے حیثی کا بھی اگر ورلڈ کپ ہوتا تو یقیناً آپ ہی کو یہ جیتنا نصیب ہوتا پاکستان اسی دن کے لیے بناتا کہ یہاں آمر کیانی کا احتساب نہ ہونے پائے پاکستان اسی دن کے لیے بناتا کہ یہاں عمر ایوب جیسے لوگ جو پیچھلی دو تین حکومتیں جھیل کر کے حفیظ شیر جیسے لوگ زبیدہ جلال جیسے لوگ فوات چودری جیسے لوگ جو مختلف حکومتوں میں مختلف چولے بدل بدل کر کے عوام کو لوٹتے آئے ہیں یہ کہنا بھی بیجانا ہوگا وہ اس مرتبہ پی ٹی آئی کا پٹہ پہن کر کے اور ہمیں یہ بتائیں کہ جمہوریت کتنی اہم چیز ہوتی ہے اور عمران خان اس ملک کے لیے کتنا ناگوزیر ہے عمران خان اتنا ناگوزیر ہے پاکستان یقیناً اس لیے نہیں بناتا کہ یہاں زرداری اور زردار اور نواز شریف اور آل شریف جو ہیں پھلے پولے لیکن پاکستان اس لیے بھی نہیں بناتا کہ آپ اسے اپنے کسی کا آپ سمجھ رہے ہوں گے کس کا مال سمجھ کر کے مال غنیمت سمجھ کر کے لوٹے صبح شام اور نعرہ لگائیں ریاست مدینہ کا پاکستان اس لیے بھی نہیں بناتا کہ آپ اپنے لیا فور کر کے اور کمبل کے اندر ہی رہے اور باہر سے عوام روتی پیٹتی چیختی رہے وہ مہنگائی کی شکایت کرے کسات بازاری کی شکایت کرے اور اس کا مسیحہ ہر بار ایک ہی پرانا ٹیپ ریکارڈ لگا کر کے اور سوتا وہ پائے جائے کہ گھبرانا نہیں ہے پاکستان اس بے ہیسی کے مظاہرے کے لیے تو نہیں بناتا لیکن بے ہیسی کا بھی اگر ورلڈ کپ ہوتا تو یقیناً آپ ہی کو آپ ہی کو یہ جیتنا نصیب ہوتا دریہ اسنا فیصل جعوید نمک کا حق ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج میدان کھلا ہے تو کپتان کھڑا ہے لیکن اپوزیشن کے لوگ بھاگ گئے ہیں چوہے بلوں میں گھز گئے ہیں یہ اچھا ہے اس کا جواب ایسے اپوزیشن کو دینا چاہیے لیکن پھر بھی جسے آپ چوہا کہہ رہے ہیں اسے چوہا جس نے بنایا ہے اور آپ کو شیر جس نے بنایا ہے نواز شریف کو بھی شیر اسی نے بنایا تھا الطاف حسین کو بھی شیر اسی نے بنایا تھا اور الطاف حسین کو بھاگنے پہ مجبور بھی اسی نے کیا الطاف حسین کے والی وارثوں کو یتیم بھی اسی نے کیا اسی ایک فورس نے جس کے اوپر بڑا آپ چوڑے ہو رہے ہیں کوئی دن آئے گا کہ وہ آپ کو بھی یتیم کر کے سر بازار ننگا چھوڑ دیں گے اور پھر آپ اپنی اوریانی کا نچاتے ہوئے گھر جائیں گے آپ کو یاد ہوگا ابھی دو تین دن پہلے ہی کی بات ہے کہ آپ کی پٹائی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یاسمین راشد کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا یہ لوگوں کا غم و غصہ ہے جو لاوے کی طرح پکرائے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا آپ وہی اسٹیبلشمنٹ کی دنڈے پر اچھل رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی وفاداری ملک سے ہوا کرتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اگر غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور تمام دیکھنے والوں سے بھی to the best of my knowledge and belief جو مجھے گمان ہے اسٹیبلشمنٹ کی وفاداری اس ملک سے ہونی چاہیے اور اگر اسٹیبلشمنٹ ملک سے وفاداری کو تیار کر کے آپ کی ذاتی جس کو کہتے ہیں خدمتگار فوج بن چکی ہے فورس بن چکی ہے تو پھر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک پیچ قومی موومنٹ اس ملک میں جو جو کورام مچا دے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی نوٹس نہیں لے گا اور کسی کو نوٹس لینا بھی نہیں چاہیے یہ بات آپ کی درست ہے چوہے بلو میں تو گھس گئے لیکن آپ سوچی آپ کو بلو میں گھسنا بھی نصیب ہوگا I doubt it